ایک دیوانے نے اس میں لکھا ہے کہ آپ اس دیوانے کے مکروز ہیں میں نے اسے محل بلا کر کچھ راقم بھی ادا کی لیکن اس نے انکار کر دیا کہاں ہے وہ پاشا وہ یہی ہے بلائیے پاشا جی بہتر کہیے آپ اندیک سلطان موزم آپ میرے مکروز ہیں اور ہم آپ کے مکروز کیسے ہوئے ہیں سلطان موزم میں تجارت کرتا ہوں کاروبار میں نقصان ہو گیا میں ہر رات اللہ سے دعائیں کرتا ہوں موزشتہ شب مجھے غاب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا میرے حمید سے کہو کہ ہر رات وہ ہم پر درود و سلام بھیجتا ہے لیکن کل رات وہ بھول گیا پھر انہوں نے فرمایا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور تمہیں جو کچھ بھی چاہیے مانگ لاؤس سے کیا فرمایا انہوں نے میرے حمید سے کہو کہ یہ لیت جاؤ انہیں ہمیں ایک بار پھر بتائیے کیا فرمایا انہوں نے میرے حمید سے پھر بتائیے کیا فرمایا انہوں نے پیغمبر اکرم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے حمید سے کہو یہ لیت جاؤ ایک بار پھر بتائیے ہمیں میرے حمید سے کہو یہ لیت جاؤ وآلہ وسلم کہہ تمہارے لئے کافی نہیں ہوگا کافی ہے پشا اس سے سارا کرز عدا ہو جائے گا میرا اللہ سلامت رکھے میرا سلطان مجھے خدشہ تھا کہ آپ اسے ساری دولت دے دیں گے دولت کیا چیز ہے پشا اللہ ذوالجلال کی قسم اگر وہ ہم سے ہماری سلطنت کی مانگتا تو دے دیتے کل رات ہم پشا کام کرتے کرتے میں اس پر ہی سو گئے سلوات بھیجنا بھول کر کوتائی ہو گئی پشا اللہ ہمیں ماف کرے دن بھلایا صاحية اسليم وِمَبُسْتُ دڑا